کیا کہنے عریق گنگولوی صاحب شمشان بدلتے رہتے ہیں واہ یقیناً بہت اچھا سن رہے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں اور آپ کی سماتے بھی بیدار ہیں اب میں ایک ایسے شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں جن کے نام سے آپ اندازہ کر لیں گے کہ اگر فانوس نہ ہو تو محفل کی جو چراب ہیں وہ کھل ہو سکتے ہیں فانوس حفاظت کرتا ہے تمام محفلوں کی محفل اس دور میں آ گئی ہے فانوس کو استعمال کرنا میری مجبوری بھی ہے ضرورت بھی ہے تو بہر کہہ بغیر کسی تنہید کے کیونکہ وہ تنہید سے بلند ہیں آلہ ہیں فانوس صاحب برای را ساتھ سے محفل گفتگو ہوں گے ناریس سلوان سلام علیکم سلام علیکم آپ سبی ازار کو اجشت دیواروات پش کرتا ہوں چار مسئلے حاضر کرتا ہوں ملاتا فہمانے کہ ذکر ہے وارث قرآن تیرا آج کی رات ذکر ہے وارث قرآن تیرا آج کی رات اس لیے مہکی ہوئی ہے یہ فضا آج کی رات اس لیے مہکی ہوئی ہے یہ فضا آج کی رات گلشن دین پیمبر میں بہار آئی ہے گیاروہ گل ہے امامت کا کھلا آج کی رات گلشن دین پیمبر میں بہار آئی ہے گیاروہ گل ہے امامت کا کھلا آج کی رات تو بتا رہا ہے یہ قرآن جا کے نیزے پر بتا رہا ہے یہ قرآن جا کے نیزے پر بتا رہا ہے جا کے تیسرا مصرہ خاص طور سے مظفر بھائی کے لیے بتا رہا ہے یہ قرآن جا کے نیزے پر علی کے گھر سے شریعت صدا چلی ہوئی ہے اور صدا یہ دی ہے مظفر نے بارہ بنکی سے نقی کے لال کی محفل یہاں سے جیر ہوئی ہے صدا یہ دی ہے مظفر نے بارہ بنکی سے صدا یہ دی ہے مظفر نے بارہ بنکی سے نقی کے لال کی محفل یہاں سجی ہوئی ہے نقی کے لال کی محفل یہاں سجی ہوئی ہے سرکار علماء کانتر شریف فرمائیں ملس سے صدا کرتے رہتے ہیں لیکن یقین مانئے جب مصائب پرتے اتنا گریہ ہوتا ہے جس کا کوئی جواب نہیں لیکن لاکھوں میں ڈھونڈے کروڑوں میں گریہ کرتے کرتے کوئی ایک نہیں مرا ہوگا اگر مر گیا ہو اس کا مقدر کو میرا سلام وجہ پیش کر رہا ہوں حضر کروڑا کہ فانوس جب تلق رہی نسبت حسین سے فانوس جب تلق رہی نسبت حسین سے روشن ہوا میں شمع رہی اتنی دیر تک جب تک غم حسین میں آسو بہاؤں گا رکنا پڑے گا موت کو بھی اتنی دیر تک جب تک غم حسین میں آسو بہاؤں گا رکنا پڑے گا جب تک غم حسین میں آسو بہاؤں گا رکنا پڑے گا موت کو بھی اتنی دیر تک اور ایک مہاورہ استعمال کیا ہے شاید کسے لائے خملا دھرمائیں گے کہ روش ہم نے مسلمانوں تمہاری یہ بھی دیکھی ہے سرگار دیکھیں گے روش ہم نے مسلمانوں تمہاری یہ بھی دیکھی ہے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو ابو تالی سے جلتے ہو اب تیسرا اور چوتھاں ترد رکھا رہے ہیں ایک مہاورہ استعمال کیا ہے روش ہم نے مسلمانوں تمہاری یہ بھی دیکھی ہے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو ابو تالی سے جلتے ہو تو بزرگوں کی مثالیں بھی سمجھ میں اب ہمیں آئیں کہ جس تالی میں کھاتے ہو انہی بچ کے بزرگوں کی مثالیں بھی بزرگوں کی مثالیں بھی سمجھ میں اب ہمیں آئیں کہ جس تالی میں کھاتے ہو اسی میں چھت کرتے ہو کہ جس تالی میں کھاتے ہو اسی میں چھت کرتے ہو دیکھیں پہلے مصرے میں اور دوسرے مصرے میں دعویٰ پہلے مصرے میں اور تیسرے مصرے میں سرکار دعویٰ اور دوسرے مصرے میں اور چوتھے مصرے میں دلیل اگر آدھا ہو جائے پہلا اور تیسرا مصرہ دعویٰ دوسرا اور چوتھا مصرہ دلیل پڑھتہ جو ستے رسول پاک ہے سب جانتے ہیں یہ ستے پہلا مصرہ دعویٰ دلیل ستے رسول پاک ہے سب جانتے ہیں یہ ثابت رہے یہ بات سلو کر گئے شبر ثابت رہے یہ بات سلو کر گئے شبر پھر دعویٰ یہ بھی ہنر تو دیکھئے حیدر کے لال کا باطل کا سر قلم سے قلم کر گئے شبر یہ بھی ہنر تو دیکھئے حیدر کے لال کا باطل کا سر قلم سے قلم کر گئے شبر باطل کا سر قلم سے قلم کر گئے شبر باطل کا سر قلم سے قلم کر گئے شبر اب کہہ دیا کس نے کہہ دیا کس نے کہ سب ماتمی مر جائیں گے غلط ایک گھر چھوڑ کے یہ دوسرے گھر جائیں گے کہہ دیا کس نے دیکھیں اس کلام کا ایک شیر سنانا چاہتے ہو جس کے لیے میں تبلید بانت رہا ہوں کہہ دیا کس نے کہ سب ماتمی مر جائیں گے ایک گھر چھوڑ کے یہ دوسرے گھر جائیں گے اور یہ آلی کہہ کے چلے جائیں گے ہم جنت میں اور یہ دشمن اسلام کدھر جائیں گے اور یہ دشمن اسلام کدھر جائیں گے جو خلاف غم شبیر زباں کھولتے ہیں آنے دو وارث ہے جو سدھر جائیں گے خلاف غم شبیر جو خلاف غم شبیر جو خلاف غم شبیر زباں کھولتے ہیں آنے دو وارث ہے ادھر کو سدھر جائیں گے ایک وقت تھا کہ ایک گھر سے دو آدمی زیارت پی جاتے تھے ایک یا ہاتھ کٹائے یا سر کٹائے دوسرا زیارت پی جاتا تھا لیکن اگر اس وقت وہ حال ہوئے تو کیا کریں گے آپ جو میں کہہ رہا ہوں یہی کریں گے آپ پوری توجہ رکھے گا کہ کربلا جانے میں گرعاک کا دریا بھی پڑے کربلا دیکھئے آسطاروں بیٹھے ہوئے آپ غازی عباس کا علم اٹھاتے ہیں پوری توجہ رکھے گا جہاں پہرہ لگا ہو وہاں آپ ضرور جاتے ہیں کربلا جانے میں گرعاک کا دریا بھی پڑے لے کے ہم پرچم میں عباس گزر جائیں گے لے کے ہم لے کے ہم آخر شہر سرزے کا لے کے ہم پرچم میں عباس گزر جائیں گے کربلا جانے میں گرعاک کا دریا بھی پڑے لے کے ہم پرچم میں عباس گزر جائیں گے دشمن حیدر کرار سے لڑنا کیسا دشمن حیدر کرار سے لڑنا کیسا یا علی زور سے کہہ دھو گے تو مر جائیں گے دشمن حیدر کرار سے لڑنا کیسا دشمن حیدر کرار سے لڑنا کیسا یا علی زور سے کہہ دھو گے تم مر جائیں گے دیکھیں ایک کلام ایک مطلع دو تین شیر پڑھ رہا ہوں دو شیر آسانی سے پڑھوں گا دیکھو کون سمجھتا ہے مطلع چھوڑ دیئے گا دو شیر پہ آپ سے توجہ چاہتا ہوں خاص طور سے اس کا دشانی میں بات کروں گا پوری توجہ ایک سروات کا سار دیں اندرات مدھو سنائے لوگ کہتے ہیں شیر نہیں لکھ پر ہے الفاظ نہیں آرہے ہیں وضو کر کے بیٹھا کرو نا پیرو الفاظ نہیں آرہے ہیں مدھو سنائے حیدر کرار کے لیے مدھو سنائے حیدر کرار کے لیے الفاظ آئے خل سے اشعائر کے لیے الفاظ آئے خل سے اشعار کے لیے اور میں نے تو کچھ کہا نہیں اور تم سمجھ گئے میں نے تو کچھ کہا نہیں اور تم سمجھ گئے بس ایک اشارہ چاہیے بس ایک اشارہ چاہیے خشیار کے لیے سمجھے نہیں ہوں مجلس شبیر کو ابھی تکراہو مت نماز سے بیکار کے لیے تکرامت نماز سے بیکار کے لیے اب میری طرف دیکھئے گا جو نہیں دیکھئے گا شیر ضائع ہو جائے گا مجھے نہ کہیے گا تکرامت نماز سے بیکار کے لیے خیبر سے بھاگنے کے لیے تھے بہت مگر مشہور صرف اتنے تھے رفتار کے لیے مشہور صرف اتنے تھے رفتار کے لیے اور ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ شاید محنت کریں سامنے بھی محنت کریں اب شاید لگا رہا ہے کافیہ رفتار گفتار سرکار قبیہ بھی لگائیے دیکھئے دندہ دندہ بندہ نام میں نہیں لوں گا خیبر سے بھاگنے کے لیے تھے بہت مگر مشہور صرف اتنے تھے رفتار کے لیے جو ناصر نبی تھا عالم لے گیا ہے وہ جو ناصر نبی تھا عالم لے گیا ہے وہ دندہ بچہ ہے دین کے غدار کے لیے صدیقہ کی زبا پہ صدیقہ کی زبا پہ میرا دل ہے مطمئن صدیقہ کی زبا پہ میرا دل ہے مطمئن جنت بنی ہے شرف ازادار کے لیے جنت بنی ہے صرف ازادار کے لیے جب میں آ رہا تھا یہاں پہنچا تو جناب بھائی نے کہا کہ ایک شاگت کا ایک کلام ہو اس کو دو تین شیر پڑھ دیجے گا میں آپ کے حقوق تعمیر کرتے ہوئے ایک مطلب دو شیر دو تین شیر حجر کرتا ہوں توجہ چاہے تو مصرہ تھا وہاں پر اگر حق کچھ کچھ ادا ہوا سکا تو دعا جاؤ کیونکہ مجھے معلوم ہوئے کہ آپ بہترین شاعر بھی ہیں بہترین ذاکر بھی ہیں اور ماشاء اللہ ترانوں پڑھتے ہیں پتہ نہیں کہ اسے نام نہیں آیا ایک سولوات بڑھے ازادار جدار کعبہ میں اب تک نشان باقی ہے یہ مصرہ تھا جدار کعبہ میں اب تک نشان باقی ہے علی کا صدقہ ہے جو دی کی شان باقی ہے علی کا صدقہ ہے جو دی کی شان باقی ہے نماز روزہ ہے باقی ازان باقی ہے نماز روزہ ہے باقی ازان باقی ہے یہاں سے لے کر وہاں تک یہاں سے لے کر باہر تک اگر نہ کھایا ہو قطر نہ بولنا تمہیں قسم ہے اگر کھایا ہو تو بولنا جدارِ کعبہ میں اب تک نشان باقی ہے علی کا صدقہ ہے جو دل کی شان باقی ہے نماز روزہ ہے باقی ازان باقی ہے وہ جس میں کھایا نہ ہو اہلِ بیت کا صدقہ وہ جس میں کھایا نہ ہو اہلِ بیت کا صدقہ زمین پہ ایسا کوئی خاندان باقی ہے وہ جس میں کھایا نہ ہو وہ جس میں کھایا نہ ہو اہلِ بیت کا صدقہ زمین پہ ایسا کوئی خاندان باقی ہے خلیل و عبد میں دیکھو ذرا شبہ میراج خلیل و عبد میں دیکھو ذرا شبہ میراج بس ایک پردہ ہے جو درمیان باقی ہے بس ایک پردہ ہے جو درمیان باقی ہے تو علی کے عشق میں دیکھو تو جوشمی سم کا زبان کٹ گئی لیکن بیان باقی ہے زبان کٹ گئی لیکن بیان باقی ہے تو کوئی تو پردے میں ہے بوتراب کا قائم کوئی تو پردے میں ہے کوئی تو پردے میں ہے بوتراب کا قائم اسی لیے تو زمین آسمان باقی ہے کوئی تو پردے میں ہے سرسلے کا آخر شہرات کی زہمت تمام علی کا صدقہ جو دیکشان باقی ہے نماز روزہ باقی ازان باقی ہے وہ جس میں کھایا نہ ہو اہلِ بیت کا صدقہ زمین پہ ایسا کوئی خاندان باقی ہے علی کے عشق میں دیکھو تو جوش نہیں سمکا زبان کٹ گئی لیکن بیان باقی ہے تمام کر کے سفر بولے سید سجاد یزید اور کوئی انتہان تمام کر کے سفر بولے سید سجاد تمام کر کے سفر بولے سید سجاد یزید اور کوئی انتہان باقی ہے تمام موسیقی